کوہِ ہمالہِ برے لی میں ذرا محبتوں سے بولیں کہ کمر ہٹی میں مجھے بار بار ان بزرگوں کے حضرتِ علامہ مفتی مختار صاحب کی بلہ علامہ سیف اللہ علیمی علامہ زین الدین شمسی اور دگر بزرگوں کے حوالے سے بزمِ شبیر وغیرہ میں بار بار آنے کا اتفاق ہوا ہے اور آپ کے جذبات اور احساسات کا رنگ ہم نے دیکھا ہے اتنا بڑا مجموع حضور تاجو شریعہ کی محبت میں اکٹھا ہو کر ہمتاں گوش ہے یہ بھی حضور تاجو شریعہ کی زندہ کرامت ہے یوں تو کرامتوں کا صدور ہی صدور ہو رہا جدر دیکھو جب دیکھو عالمِ حیات میں تھے تب بھی کرامتوں کا ظہور ہو رہا تھا اور ابھی ہماری نگاہوں کے درمیان نہیں رہے بظاہر پردہ فرما چکے ہیں تو کرامتوں کا ظہور ہی تو ظہور ہو رہا ہے ابھی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے احباب کے درمیان کل تک پاسبانے مسلکِ آلہ حضرت بن کر حضور تاجو شریعہ نے سلحِ کلیت کا نچتیجت کا وحابیت کا غیر بظہبیت کا بدعقیدیجت کا چماتِ اسلامی ہو مودودی چماعت والا ہو چکڑالوی ہو نیچری ہو چاہے کوئی بھی چماعت والا ہو مسلکِ آلہ حضرت کا مجاہد بن کر کل تک حضور تاجو شریعہ نے نبی کے غلاموں کے ان کے تمام بلاوں سے بچایا ہے اور آج سرکارِ تاجو شریعہ کی تازیت کا جلسہ ان کے دیوانوں کو بچا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ جلسے ہوتے رہیں گے دیوانوں کے ایمان و عمل کی حفاظت سرکارِ تاجو شریعہ میرے خیال سے تاریخِ انسانیت میں جنازے کی نماز میں اتنی بھیل آج تک رقم نہ کی گئی ہوگی یہ میرا بیان ہے دوسری کرامت تازیت کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اتنے آلہ پیمانے پر اب تک کسی بھی شخصیت کی بارگاہ میں خراجِ محبت پیش کرنے کے لیے اس قدر تازیت کے جلسے نہ ہوئے ہوں تیسری کرامت تیسری کرامت یہ ہے کہ ابھی عرصے چہلم آنے میں تقریباً پندرہ دن باقی ہے چودہ دن باقی ہے اور ابھی سے عرصے چہلم سے پہلے پہلے ان کی بارگاہ میں سرکارِ تاجو شریعہ کی زندگی ان کے علمی دب دباب ان کے فضائل و کمال ان کا خاندانی سوکت و جذبہ اور پھر مسئلہ کے آلہ حضرت کے تعلق سے سرکارِ تاجو شریعہ کے سوالِ حیال ان کا تذکارہ ان کا معارف ان کا عرفان ان کے حالات ان کا تذکارہ ان ناموں سے اتنی کتابیں بنزارِ عام پر آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کتابیں کسی بھی شخصیت کی بارگاہ میں خراجِ محبت پیس کرنے کے لیے اتنے کم وقت میں نامبکھی نہ گئی ہوگی نہ آج تک عالمِ وجود میں آئے ہیں یہ سب کیا ہیں کرامتیں ہیں یہ سب کرامتیں ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بے سہارہ ہو گئے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بے سہارہ ہو گئے ارے ہم تو کہتے ہیں بے سہارہ وہ ہوگا جس کا کوئی نہیں ہو کل بھی تاجو شریعہ برینے کی چتائی پر بیعت کر سنیت یا سہارہ بن کر کے ہمارے درمیان تھے آج مزار پرانوار میں سرکارِ تاجو شریعہ رہ کر کے ہم غلاموں کا سہارہ بڑھ کر کے اور تم کہتے ہو تاجو شریعہ چلے گئے ارے تاجو شریعہ گئے کہاں ہے کہاں کہاں کھو جو گے تاجو شریعہ کو کہاں کہاں دیکھو گے تاجو شریعہ کو کدھر کدھر تم تاجو شریعہ کو تلاش کرو گے مدرسوں میں دیکھو تو تاجو شریعہ جلسوں میں دیکھو تو تاجو شریعہ گاؤں میں دیکھو تو تاجو شریعہ بستی میں دیکھو تو تاجو شریعہ قریہ قریہ تاجو شریعہ دریہ دریہ تاجو شریعہ سہرہ سہرہ تاجو شریعہ چمن چمن تاجو شریعہ ارباغوں میں دیکھو تو تاجو شریعہ لالہ زہروں میں دیکھو تو تاجو شریعہ دل کے پہاروں میں دیکھو تو تاجو شریعہ چمن میں دیکھو تو تاجو شریعہ باغ عدر میں دیکھو تو تاجو شریعہ ذکر ہے اختر رضا کا ہر گلی ہر گاؤں میں ذکر ہے اختر رضا کا ہر گلی ہر گاؤں میں کرتے ہیں دیوانے چرچہ دھوپ میں اور چھاؤں میں